نبی اور آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخم یہی سخم ہے حقیقت میں تاج دارِ سخم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ماہِ رمضان چلہا ہے اور تمام مومنین عبادت میں مصروف ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو کیا دیتا ہے روزہ میں کیا بتاؤں آپ کو کیا دیتا ہے روزہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے روزہ انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے روزہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا جس بھوک و پیاس سے ڈڑتی ہے اسلام نے اسے عبادت بنا دیا کیا خوب عبادتیں بخشی ہیں تُو نے روزے میں اے اللہ کہ جس میں سبر بھی ہے شکر بھی فکر بھی ہے ذکر بھی نعمت بھی ہے رحمت بھی اور جنت بھی یقیناً ایک روزدار جب اس عبادت میں مصروف ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے پروردگار نے ماہ رمضان میں ایک خوبصورت موقع عطا کیا ہے مومنین کو کہ وہ اللہ کی قربت حاصل کریں اللہ کے قریب پہنچ سکیں اس لیے یوں تو نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو یہ تمام عمل یہ تمام واجبات قربتن الاللہ ہی کیے جاتے ہیں لیکن خصوصی طور سے ماہ رمضان میں پروردگار نے یہ خاص مومنین کو ایک توفے کی شکل میں رمضان عطا کیا ہے کہ جس میں پروردگار کیونکہ بڑا رحیم ہے کریم ہے عظیم ہے تو اس نے ایک موقع عطا کیا ہے کہ انسان سے اگر جانے ان جانے کچھ خطا بھی ہوئی ہے کچھ گناہ بھی ہوئے ہیں تو اس میں یہ ہم معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور پروردگار کے حکم پر عمل کریں روزہ رکھنا صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ لئے اور روزہ ہو گیا نہیں بلکہ ہمیں اس پورے عمل کے دوران یہ گور و فکر کرنا ہے کہ کہیں کسی کی غیبت تو ہم سے نہیں ہو رہی کہیں کسی کا دل تو ہم سے نہیں دکھ رہا کہیں کسی کی اوپر ہم توہمت تو نہیں لگا رہے کہیں کسی کا حق تو نہیں مار رہے یہ بہت ساری باتیں ہیں جو جس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کہ مسلسل اہلے بیٹ ٹی وی ماہ رمضان میں جو پروگرام دے رہا ہے اس میں بڑے بڑے علماء بھی تشریف لہ رہے ہیں وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان میں کن کن باتوں کا خیال لکھنا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس حوالے سے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے ناظرین ماہ رمضان میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ دس ماہ رمضان آتی ہے تو تمام مومنین ایک غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ غم ہے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی وفات کا یعنی جناب خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی وفات جب ہوئی ہے کون جناب خدیجہ